اچھا جلال نورس صاحب میں آپ کی طرح پاتا ہوں جس طرح نجیب اللہ کے قتل کے معاملے پر آپ نے جو تنزیہ ایک انداز اتنایا کہ جو کل تک نجیب اللہ کو اپنا کماش سمجھتے تھے کہہ روم لفظ استعمال نہیں کروکہ جو آپ نے استعمال کیا تو بعد میں اس کے قتل کی وجوہات کی ہوئی رہی جبکہ وہ بھی راضی تھے کہ بادشیر سے سارے معاملات ال ہو جائے اور سویٹ یونین بھی یہی چاہتا تھا کہ جو اب جو صورتحال پر دوری تو اس دوران بھی یہی معاملہ ہوا پھر نجیب اللہ کو کیوں قتل کیا گیا تو بیٹھ کر اس معاملے کو اس ٹیم بھی حل کیا جا سکتا تو آج یہاں تک نوبت اصل میں اس مسئلے پہ بالخصوص جو پاکستان کی پشتون نیشلس جماعتیں ہیں انہوں نے خصوصا پشتون عوام کو بہت گمراہ کیا رکھا ہے ڈاکٹر نجیب روس کی آمد حتیٰ کہ اس امریکی حملے اور قبضے کے بعد بھی انہوں نے گمراہ کیا رکھا ہے ڈاکٹر نجیب کی حکومت مجاہدین کی وجہ سے نہیں گئی ہے ایک چیز تو آپ طے کر لیں مجاہدین کے اور ڈاکٹر نجیب کے درمیان بارہاں ملاقاتی ہوئی ہے بالخصوص ازب اسلامی کے ساتھ اور پھر اقوام و متحدہ کے خصوصی نمائندے بین ان سیوان جب آئے تھے اس پر اکمتیار اور اس پر نجیب متفق ہو گئے تھے انتقال اقتدار وہ اس چیز پر کہ قبولی حکومت بنی کیا اس پر متفق ہو گئے تھے اصل میں ڈاکٹر نجیب کو یرغمال افغانستان کی پرچم پارٹی نے بنایا تھا ڈاکٹر نجیب ہی کے دور میں جبرال سراج معاہدہ ہوا تھا جس میں پرچم پارٹی کے جنرل سابق جنرل اس میں سیاسی لوگ اس میں شامل ہوئے تھے سابق صدر ببرک کارمل کا بھائی اس میں شریک تھا اس میں دوستم کے لوگ شریک تھے اس میں احمد شاہ مسعود خود یا اس کے لوگ بھی شریک تھے اس میں جنرل نبی عظیمی اس میں جنرل بابا جان اس میں کچھ اور لوگ یہ سارے اس میں شریک تھے اس اجلاس میں یہ تہہ ہوا تھا کہ نجیب سے اقتدار لینا ہے قابل کے اندر ملیشائیں لے جانا ہے شمال کی ملیشائیں لے جانا ہے اور پھر انہوں نے نجیب سے یہی بات کہی کہ آپ استفادے دیں اور پھر نجیب کو یہ کہا کہ آپ فرمان جاری کریں صدارتی ملیشائیں بلا لیں پھر یہ ہوا کہ نجیب نے فرمان جاری کیا اس میں احمد شاہ مسود کی ملیشائیں بھی آگئی اس کی آرمی بھی آگئی دوستم کی آرمی بھی آگئی وغیرہ وغیرہ سارا قابل انہوں نے پکڑ لیا اور پھر انہی تیدوں پھر اس میں یہ ہوا کہ کہ اگر قابل مجاہدین کے ہتھیں چڑھتا ہے تو پھر متبادل کے طور پر فلا جگہ ہمارا داروخلافہ ہوگا اور پھر اگر مزید آلات آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم خراسان کے نام سے ایک الگ ملک کا اعلان کریں گے یہ جبل سراج معایدے کے اندر یہ معایدہ ہوا تھا یہ معایدہ ان جماعتوں نے کیا ہے جس کو یہ لوگ آج تک ہمیں باور قرار ہے کہ افغانستان کا انقلاب اور انقلابی رہبر اور فلانا 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 پھر ڈاکٹر نجیب افغانستان سے جاتا ہے نکلتا ہے ائرپورٹ کی طرف شمال کا ایک ازبک کمانڈر اسے روکتا ہے رازق کہ آپ نہیں جا سکتے نجیب سمجھ گئے نجیب سی دے گئے اپنے بائی سمیت اقوامتے تھے کے دفتر میں پناہ مجاہدین کیا تو نہیں اور اچھا اسی طور میں جنرل تنہی نے ایک پشتون جنرل تھا اس نے بغاوت کی نجیب کے خلاف وہ بغاوت اصل میں شمال کی قوتیں منظم ہوئی تھی وہ ان شمال کی قوتوں کی خلاف ہوئی تھی کہ نجیب ارغمال ہے اس نے بغاوت کی پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جا کے حضب اسلامی کے ساتھ پناہ اس نے لے لی جنرل تنہی نے بغاوت ناکام ہوئی پھر اس کے نتیجے میں افغان ماہرین کہتے ہیں افغان واقفان حال کہتے ہیں کہ چھ سو پشتون فوجی افسران بیروکریسی کے اندر سیاست کے اندر مختلف شعبوں کے اندر یا مار دئیے گئے یا جیلوں میں ڈال دئیے گئے یا نوکوریوں سے نکال دئیے گئے یا انہیں مجبور کیے بینن سیوان اسلام آباد کے دورے پر تے اس کو فون کے کہ حالات خرابیاں پا جائیں بینن سیوان پہنچ گئے قابل لیکن وہاں پر موجود ملیشاہوں نے اس کو جا سے اترنے نہیں دی بعض لوگ کہتے تھے سیوان بھی شمال کی اس گیم کا حصہ تے تاکہ ایک مرکزیت قائم نہ ہو افغانستان کے اندر تو پھر نجیب جا کے مجبور اور پھر نجیب کو یہ رشید صاحب بھی یہ بات مدے نظر رکھے نجیب کو کسی ملک نے پناہ نہیں دی حتیٰ کی اندوستانی بھی نہیں دی نجیب نے درخواست کی تھی وائد ملک تا پاکستان اس نکاح کے آپ آجائے ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں اس پر نجیب نے کہا کہ ساری جنگ اس کے ساتھ میری مخالفت رہی ہے مخاصمت رہی ہے میں لڑاؤں اب میں کیسے وہاں پناہ لے لوں پھر اس میں یہ غلطی تالیبان نے جب اپنی حکومت قابل پکڑا تو تالیبان کو یہاں ذرا تعمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کچھ سیاسی تجبیریں ہوتی ہیں حکمتیں ہوتی ہیں نجیب کو وہ آمن دیتے اور نجیب کو اختیار دیتے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہو اب مانستان میں رہتے ہو اپنی صلاحیتیں ہمیں دیتے ہو یا کسی اور ملک میں جا کے پناہ لینا چاہتے ہو یہ تعاون کرتے کیونکہ نجیب کے سیدھے میں بہت سارے راز تھے نجیب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کوئٹہ کی طرف اشارہ کیا پشاور کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے بھی ہر لمحہ میں دھوکہ دیا ہے انہوں نے بھی میں اس کا مرلہ باپ کے کامپے ہیں بلکل پاکستان کی دو نیشنلس جماعتوں سے متعلقہ کہ انہوں نے بھی اپنے مفاد کو دیکھا ہے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور پھر نجیب کی ڈائری چوری ہو گئی یہ جو آج ایک صاحب پشتون تافز مومنٹ کے نام سے بڑے سرگر میں انسانی حقوق بہت بڑے عالم مردار ہے اس صاحب نے ڈاکٹر نجیب کی ڈائری چوری کر لی ڈاکٹر نجیب کی ہمشیرہ نے اس کے حوالے کر دیا کہ یہ میری ڈائری ہے یہ محفوظ کر لے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں وہ ڈائری چوری ہو گئی کیوں؟ اس میں ان کے کرتویت شامل تھے تو یہ طالبان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی یہ نہیں کرنا چاہیے آپ جس طرح رویہ کی بات کر رہے ہیں بین افزیر کی گورنمنٹ یہاں بن جاتی وہاں طالبان ہو مکمل طور پر منظر ہیں تو وہاں پر بھی بھلوچوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل رویہ ہوتا ہے جس طرح آپ نے کہا نجیب کے تو ہم نے دیکھا بھلوچ محتبرین کو بھی وہاں پر جرگمال بنایا تو کہتا ہے آپ طالبان کو اتنا دے رہے ہیں تو میں اگری نہیں کرتا کہ طالبان اتنا فراغ دلی سے اپنے مقالپین کو رحم دلی کے ساتھ چھوڑنے لیکن جس طرح نجیب کا واقعہ پیش آیا اور اس میں دیکھیں ایک ثبوت اس میں اجاز کے ذریعے کیس طرح نہیں نہیں میں آتا ہوں یہاں پہ آپ غلط فیمی ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے قیر میں غیر ملکی رہے ہیں وہ یا تو مسلمان ہوئے ہیں یا ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں لاسٹ میں جب حکانی کے پوتے کے بدلے میں جو لوگ یہاں ریا ہو گئے تھے پروفیسر انہوں نے تو اپنی حکومتوں سے درخواست کی ہمیں دوہ لے جائیں تاکہ ہم طالبان سے ملے یہاں تک ہے وہ نواب خیربخش مری صاحب کی جواب بات کر رہے ہیں وہ طالبان کا دور نہیں تھا وہ مجاہدین کا دور تھا اور یہ یہ وہ دور تھا کہ افغانستان کے اندر تواف الملکی تھی ہر زلے کے اندر تین تین چار چار حکومتیں تھی وہ کچھ اور دور تھا لیکن اس پورے دور میں جب طالبان اس چیز میں آپ یہ رشید بھی مجھ سے اگری کریں گے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بولنے والی نہیں ہوتی ہے کہ اس پورے دور میں طالبان امریکہ سے لڑ رہے ہیں کیا اگر طالبان چاہتے کہ بلوچ یہاں نہ رہے نہ یہاں سے عملیات کرے کوئی بلوچ وہاں پہ رہ سکتا تھا اگر فرض کرتے طالبان اکلمہ کے لیے طالب نے نہیں کیا یہ طالب کا کام ہی نہیں تھا وہ جنگ میں تھے لیکن یہ ایک شرط ہے کہ اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے اور اگر وہاں پہ بلوچ رہ نمائے ایک پناہ گزین کے طور پر رہنا چاہیں گے میں پورے وسوط کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کو پلاہ ملے گی اس شرط میں کہ وہ ان کی سرزمین کسی کے خلال اب آمن کی طرف ہی آتے لیکن یہ نہ کریں اب یہی بات جو اب آپ آگئی اسی سے جوڑی میں ایک اور بات کروں کہ اب جیسے رشید جان نے کہا کہ افغانستان کے اندر اعلیٰ تبدیل ہو رہے ہیں تو اس کے اثارات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے تو پاکستان کے حوالے سے اول تو میں پاکستان کے آرمی کو یہ کہتا ہوں اور عمران خان کی حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سنجیدہ سٹیپس اٹھائیں مذاکرات کے لحاظ سے اس زمن میں اور پھر بالخصوص جو نظریاتی عسکریت پسند ہے جیسے ڈاکٹر آران نظر اور اسلام اچھو کے جو ان کا جو اپنا ایک تنظیم ہے اور آج کل ان کو وہ لیڈ کر رہے ہیں نہیں نہیں براز کی بات نہیں کر رہا ہوں بشیر زیب بشیر زیب لیڈ کر رہے ہیں یہ دو نظریاتی جماتے ہیں مسلح میں کہتا ہوں نہیں نہیں میں الانس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سردار کی بیالے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سردار کی یو بی اے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں برامدہ اس کی برامدہ بکتی کی تنظیم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ڈاکٹرلہ نظر کی بات کر رہا ہوں میں بشیر زیب کی بات کر رہا ہوں یہ نظریاتی لوگ ہیں اب بھی ان کو تے کرنا چاہیے کہ آئندہ جو حالات بننے جا رہے ہیں اس میں ان کا لاعامل کیا ہونا چاہیے ان کی سٹریجی کیا ہونی چاہیے میرے خیال سے ان دونوں جماعتوں کو یہ نظریاتی لوگ ہیں میں بڑا اترام بھی ہے اور بہت پکے نظریاتی لوگ ہیں سردار کسی بھی لمحے آئیں گے سردار اس وقت بھی شاید مذاکرات کر رہے ہوں رشید میں آپ کی طرف آتا ہوں جس طرح فرما رہا ہے ہم امن کی بات ہی کر رہے ہیں کیونکہ اگر طالبان کے ساتھ باتچیت امریکہ کر سکتا ہے تو جس طرح جلال نے ایک بہترین مصبت آتا تو یہ جس طرح ابھی تو ایک الائی بن چکا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس الائینس سے الگ الیدگی اکتیار کر کے اب کیونکہ کل عدم براس کے تو اس کے ساتھ ہی ہے جائے سائر سی بات ہے اس الائینس کے ساتھ ہے تو ان کو اب بشیر زیب ہے بلوش لیبریشن آرمی اور ڈاکٹر لنزر بلوش لیبریشن فرنٹ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو تنظیمیں وہاں سیٹ کر یہاں پر باتچیت کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو مطب جس طرح جلال صاحب نے کہا کہ عسکری قیادت اور حکومت سنجیدگی کے ساتھ ان سے بات کرے ان گروپ سے بات کرے ان کے سربانوں سے بات کرے آپ کے کہλ میں ممکن ہے کہ پیش رفت ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں جس طرح جلال نے بات کی اگر بی آرے دو گروپ میں ہوا ہے بی الے دو گروپ میں ہوا ہے بشیر زیب ایک کو لیڈ کر رہے ہے دوسرا ہر بی آر کر رہے ہیں اسی طرحmade بی آرے بھی دو گروپ میں تقسیم ہو گیا ایک کو غلظار امام کر رہا ہے اور ایک کو ابرامدہ کر رہا ہے میں کرتا ہوں کہ نواب اور سردار کسی لمحے کبھی بھی مذاکرات کر سکتے ہیں جہاں تک ڈاکٹر اللہ نظر کی بات ہے بشیر زیب کی بات ہے گلزار امام کی بات ہے دیکھیں میرے خیر میں اب تک ایک تو ان کی طرف سے تو ہمیشہ جب ہم سنتے ہیں یا ان کا جب ہم موقع سنتے ہیں تو وہ اپنی موقع پر اب بھی اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے وہ ڈٹے رہے ہیں دیکھیں دوسری طرف ریاست کے جانب سے بھی اس طرح کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی ٹیبل ٹوک پہ لاکے بٹایا جائے آپ کو یاد ہو تھا ڈاکٹر مالک کا دور اس میں گئے تھے براندک سے ملے تھے اور ڈاکٹر مالک نے کیا کہا تھا ڈاکٹر مالک نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی براندک کے پورے مذاکرات میں لفظ بلوچ 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 بلوچتان کے آزادی تائیم وہ مطالبات تھے جو عموماً یہاں پہ بی ایم پی پشتنخواہ ای ایم پی آپ کی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں وہ تو مطالبات اس طرح کے تھے لیکن مسئلہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ براندک سے آگے بڑے کیوں نہیں جس طرح افغانستان کی بات کر رہے ہیں جلال کے وہاں پہ کچھ ایسے گروپس ہیں جن کی مفادات ہیں کہ اگر طالبان آگئے ہیں یا انٹرام مذاکرات ہوگئے ہیں تو ہماری حکومت جا سکتی ہے میں اسی بیاس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کل تک ان کو کوئی جانتا نہیں تھا آج وہ بڑے بڑے عدوم پہ ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں وہ نہیں چاہتا ہے کہ کل کلان جو لوگ باہر ہیں وہ آ جائیں کیونکہ جب وہ آ جائیں گے تو ان کی وقت ختم ہو جائے گی یہ تمام دیکھیں جب ریاستیں پالیسیاں بناتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ رشید کل کیا تھا آج اس کو بٹا دیا باہر سے کوئی آئے گا تو اس کی ایسیت کیا رہے گی تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے جو آپ کے ملک آپ کے صوبے کے مفاد میں ہوگا تو ریاستوں کو اس طرح اپنی پالیسیاں بناتی ہیں رشید ہم مقتصر اب امریکی جو ہے بیس کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی حدود فضائی یا زمینی کیر اکام تو اس کی تردید کرے کہ اس طرح کا کوئی امریکہ کو پیسلیڈیڈ نہیں کریں گے اس طرح کوئی سہولت نہیں دی اب تک جو ہے باقیدہ ریاست برملا وزیر آدم نے اس کی کہہ دی انہیں انکار کیا ہے تو آپ اس کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں البتہ امریکہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے دیکھیں امریکہ تو چاہے گا کہ وہ ریجن میں رہیں لیکن یہ سردست پاکستان کی بفاد میں نہیں ہے پاکستان کیلئے سے مسائل بنیں گے اور کچھ نہیں بہت زیادہ مسائل بنیں گے اور پاکستان اس پوری عرصے میں بہت نقصان بہت آ چکا ہے اسی کے قریب لوگ فورسس کے عام عوام ماہرین اس میں بکیل ججز قلبہ اور اساتذہ یعنی کوئی بطبقہ وہ اس دیشتگردی سی نالاتی میں فوس نیرا ہے تو پاکستان کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے اول تو یہ چیز ہے کہ پاکستان انکار کر چکا یہ نہیں ہے پاکستان اگر یہ غلطی کرتا ہے تو اس کے لئے پھر خطے کے اندر مشکلات بنیں گی معاشی طور پر بھی ان کے لئے مسائل بنیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک مخلص دوست نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے وہ اجارداری چاہتا ہے اور پھر وہ سابقہ معاہدے جو نائن الیون کے بعد پاکستان ان کے ساتھ کیے تھے جو زمینی اس کو ایک رسط کے لئے جو دیئے تھے وہ تو ظاہر ہے امریکی جانے کے بعد وہ تو ختم ہو جائے گا جو ائر لائن کمیونکیشن ہے اس پہ بھی پاکستان کو مزید غور کرنا چاہیے تاکہ مزید اس سے بھی رجوع ہو تاکہ اپنے ملک اپنی سرحدات اپنی فضاء اپنے زمین وہ کسی کے مفاد کے لئے استعمال نہ کرنے دے نہ کسی کی خلاف وہ استعمال ہو مشیدات کیا کہ یہ سو سوال پر میں آپ کی طرف پاتا ہوں کہ امریکہ جو دیکھیں میرے خیال میں ملک وفاداری اور بے وفائی کا دار و مدار کسی بھی ملک دوستی پر نہیں ہوتا ہے آج کے دور میں مفادات ہوتے ہیں انٹرسٹ ہوتے ہیں قومی انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے علاقہ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے جگہ امریکہ لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں امریکہ کی سب سے بڑی کوشش ہے ہوگی کہ اس کو پاکستان میں بحث ملے اور یہاں سے معاملات پھر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے دوہزار ایک میں ایک معاہدہ کیا تمشرف دور میں امریکہ کے ساتھ ممکن ہے کہ اس معاہدے کے تحت پانسیبلیٹی تو ہے کہ امریکہ کو یہاں پہ بحث ملے لیکن جس طرح کی جلال کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کا مفاد نقصان زیادہ ہوگا مفاد کی بجائے ظاہر ہے کہ امریکہ ادھر بیٹھے گا آپ کا سی پیک بالکل رول بیک ہو جائے گا لیکن دوسرے میرے خیال میں امریکہ نے دوسرا آپشن بھی اپنے لیا رکھا ہے اگر بل محال اگر پاکستان کے ساتھ بات نہیں بن پاتی یہاں پہ بیٹھنے کی تو آپ کو یاد ہوگا دوہزار تین میں امریکہ نے اس باکستان میں ایک بحث بنایا تھا وہ فعال تو نہ ہو سکا لیکن اس نے بنایا ضرور تھا تو اگر یہاں سے نہیں ہوگا تو میرے خیال میں سیکنڈ اس کا جو پلان ہوگا امریکہ کا وہ اس باکستان جا کے بیٹھے گا اگر اس باکستان میں بھی بیٹھے اگر اس باکستان میں بھی بیٹھے وہ امریکہ جو ہے آپ کو سی پیک میں رکاوٹ بھی ڈالے گا اور افغانستان میں جو معاملہ چل رہے ہیں اس میں بھی وہ رکاوٹ ڈالے گا ایک آخری میں پانٹ بتاؤں گا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے دیکھیں سی پیک پہ انڈیا کو چینہ نے کہا تھا کہ ہم اس کا نام سلک روٹ رکھیں گے جتنا بینیفیشری میں ہوں گا اتنا ہی آپ ہوں گے ہم پارٹنر بنیں گے ایم سی پیک کو فاعل کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ میں ذمہ داری لوں گا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں گے یہ تو چینہ نے کافی پہلے انڈیا کو یہ آفر دی تھی انڈیا کو کیوں نہیں مان رہا ہے دیکھیں علاقہی مفادات ہوتے ہیں انڈیا اس لیے نہیں مان رہا کہ انڈیا نے اب کہا یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ کے جلتنے ملٹی نیشن کمپنیاں جو چینہ میں کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چینہ کا جو معیشت کافی اوپر گیا ہے تو ان کمپنیز کو میں شفٹ کروں گا انڈوستان کیونکہ وہی افرادی قوت جو چینہ میں آپ کو مل رہا ہے وہی افرادی قوت انڈوستان میں بھی آپ کو ملے گی اور اخراجات رشید دیکھیں تانے داری کی جنگ اور طاقت یہ چاہتا ہے کہ اس کتے میں اس کی جارہ داری اور وہ تانے دار بننا چاہتا ہے جرال صاحب جس طرح آپ نے خدشہ زائے کہ اسی اور نوے کی دیائی جیسے آلات پیدا نہ کیے جائیں اور اس حوالے سے طالبان اور عزب اسلامی حدید مزامیت آپ کو لگتا ہے کہ سازشے ہو رہی ہیں اور یہ یہ میرا آخری سوال ہے کیونکہ یہ پھر آگے چل کر اگر اسی طرح کے آلات پیدا کیے جس کا چھے کا آپ اظہار کر رہے ہیں تو آنے والا افغانستان اور یہ کتہ اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات پڑے گی ٹک میں اس میں ایک مختصر آپ کو ایک بات کہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہندوستان نے طالبان سے روابط قائم کر لیے ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے ہندوستان اس پولیسی پہ جائیں ہندوستان اس پولیسی پہ جائیں اور بالخصوص ایران پاکستان چاہے گا کہ وہاں امن ہو افغانوں کے درمیان بات چیت ہو افغان اپنی حکومت قائم کرے ہندوستان اور ایران ہندوستان اور ایران اب ان دو ممالک پر ہیں کہ وہ اس میں مزید بہتری کی اور اچھی کاویشے کرے بجائے بگاڑ کے اور تخریب کے تو یہ ملک میں اس ملک کے اندر امن آ سکتا ہے اور اچھی حکومت بنے گی اور یہ سب کے مفادمے ہوگا مختصر ہے یہ بات کیا ہے رشید آپ اسی بات پر اجتے ہیں کہ مطلب اسی اور نوے کے دعائی جیسے اعلات پیدا نہ کیجا اور نہ میرے خیال میں طالبان کا اگر نائنٹیز میڈ نائنٹیز کے پالیسی دیکھیں آج کے دیکھیں میرے خیال میں توڑا بہت طالبان نے اس دوران کافی ان میں میچورٹی آ گئی ہے لیکن میرے خیال میں جس طرح جلال بات کر رہے ہیں جو پولیٹیکل میچورٹی ہے طالبان کبھی تک اس طرح نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ریاست ان کے ہاتھ میں نہیں آئے جب ریاست آت میں آئے گا باگدور ان کے ہاتھ میں آئے گی تب ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ طالبان میں آج کے پولیٹیکل اپروچ کتنی کتنی آئی ہے اس وقت تک اس میں ایک بات نہیں کر دیں بات صحیح ہے آج کے دیکھیں میں اس کو دیکھیں آج کے آج کے تنظیم آج کے تنظیم آپ کے بہت سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی پالیسی آپ کی باتیں کچھ ہو سکتی ہیں کیونکہ بہت جگہ آپ کی مجبوریہ باگدور آپ کے پاس جب پالیسیاں اس وقت بنیں گے تب آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیونکہ دیکھیں طالبان کا جو بنیادی نکتہ کیا ہے شریعہ ہے طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ میں جو شریعت سعودیہ میں بھی ہے وہ بھی ریئر شریعت میں ہی ہے ٹھیک ہے یہاں تو پھر ان کو کمپروماز کرنا پڑے گا خواتین وازاروں میں بھی جائیں گے شاپنگ مالوں میں جائیں گے اسکول میں جائیں گے یہ تمام چیزیں جب ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بنیادی نکتہ ہے شریعہ کا اس سے اس نے کمپروماز کیا اگر اس سے وہ کمپروماز نہیں کریں گے جو میڈ نائنٹیز کا جو طالبان حکومت تظار ہے کہ وہ آشتہ آشتہ دوبارہ آنا شروع ہو گئے جلال اس کی اپنی دور میں طالبان کے دور میں خواتین اسکول کالجز وہ بتدریج کھلنا شروع ہو گئی تھی کابل یونیورسٹی جلال آباد یونیورسٹی اور کاندار کے اندر بھی ادارے کھل گئے تھے طالبان کے دور میں اور اومنڈے پہ ایک بہت بڑا وہاں پہ خواتین کے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی کابل کے اندر طالبان کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اور اب کے طالبان بہت چینج ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں تھب ہو کہ کوئی اگر طالبان کو مجبور کرے کہ وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے طالب کہہ رہے کہ بینال افغان مذاکرات افغانوں کی حکومت لہٰذا کوئی طالب کو مجبور نہ کرے کہ وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لے بہت شکریہ جلال نوردی صاحب ہمیں اپنا وقت دیا آپ نے اور تذزیہ اپنا پیش کیا رشید بلوچ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تو میرے ساتھ ہی ہوتے ناظرین ہم نے بات کی افغانستان میں جو آنے والے وقت ہیں جس میں کشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ قوتیں وہاں پر جنگ چاہتی ہیں لیکن ہم امن کی بات کر رہے ہیں جس طرح افغانستان میں امن کی بات کر رہے ہیں تاکہ کتے میں استحقام پیدا ہو کشالی آئے اسی طرح اسی بیعث کے اندر ہم بلوچستان کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی کہ بلوچستان کے اندر بھی قیام امن کے حوالے سے سنجدگی سے سوچا جائے چونکہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا آل نہیں یہ نتیجہ ہمارے سامنے جو افغانستان ہے دیائیوں سے جنگ کی طرح لیکن بل آ کر ٹیبل پر آ کر معاہدہ امن کا کرنا پڑا اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی اگر پیش رہت ہوگی تو یقینا پاکستان بھی مستحقم ہوگا اور کتے میں ایک معاشی کشالی آئے گی اور سیاسی استحقام برقرار رہے گا ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں جو ہم پروگرام میں تذہر کرتے ہیں جو ہمارے تذہر کار یہاں اپنے آرہا پیش کرتے ہیں تو آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں شانواز بلوچ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ